وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ ڈھکی چوپی بات نہیں کہ معیشت میں ملک پیچھ رہ گیا ہے سوپر ٹیکس لگایا تو لوگوں کو برا لگ رہا ہے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بہت سارے امیر لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئی ایم ایف سے معاملہ تیپ آنے میں اپنا کام مکمل کر لیا ہے ملک ہمارا جو ہے وہ سچی بات ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے مطلب اب اس میں ڈھکی چوپی بات نہیں ہے ہم انیس سو باون میں ہمارا شیئر آف ورل ایکسپورٹ was the same as that of korea آج کوریا کدھر ہے جو ٹیکس جمع کرنا ہے وہ ضروری ہے پاکستان نو اشاریہ دو فیصد صرف ٹیکس دیتا ہے اس کے بعد پھر جو ٹیکس لگایا تھے وہ انڈریکٹ ٹیکس لگایا تھے تو لوگ گزر انڈریکٹ ٹیکس نہیں لگانا اب میں نے ڈائریکٹ انکم ٹیکس لگایا اگر سوپر ٹیکس لگایا تو لوگوں کو وہ بھی برا لگ رہا ہے سچ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے ذہن میں ایک مغالطہ ہے یا وہم ہے کہ کوئی بہت سارے امیر لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے as a com now we have to pay more tax number 1 یہ چیز کرنی ضروری ہے number 2 ہم کو ایکسپورٹ کرنے زیادہ ضروری ہے اب ہم کو دنیا جو ہے وہ پیسے بھی نہیں دیتی ہے غریب لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہاں میں ہمارے ایک ہی ٹریک آتی ہے جب ہم کوئی معیشت بیٹ جاتی ہے تو غریب آدمی کی پھر نوکری چلے جاتی ہے یہ sustainable growth ہے وہ inclusive growth ہے قریب لوگوں کو عبیر کریں انشاءاللہ تعالی تو پھر اس کے بعد اس سے economy چلے گی تو local consumption چلے گی آئی ایم ایف سے ہمارا جو میٹنگ ہے انشاءاللہ اگرس کے آخری ہفتے میں ہوگی ہم نے اپنے سارے کام پورے کر لیے انشاءاللہ تعالی اب آئی ایم ایف بھی ہو جائے گا تو پاکستان کی اب معیشت جو ہے وہ default کے چانس پر نہیں ہے میں نے اپنا کام کر لیا شاید اتنا بہتر کام نہیں کیا جتنا سی ڈی سی والے کر دیں لیکن اپنا کام ہم نے کر لیا آرمی چیف نے نئے قائم کردہ آرمی سائبر کمانڈ کا دورہ کیا جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ جنگ کی نویت اور کردار وقت کے ساتھ بدل رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سائبر ڈیویجن اور آرمی سینٹر آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا بھی دورہ کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سپاہ سالار نے کہا کہ فائر پار اور سائبر ٹیکنالوجی مستقبل کی جنگ میں نمائی اہمیت اختیار کر چکی ہیں ہمیں ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے نئی سائبر کمانڈ کو مرحلہ وار تین و آف واج کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے خلاف انکوائری کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے چہر اکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی جبکہ زونل مونیٹرنگ ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے مونیٹرنگ ٹیم بشاور لاہور کراچی اسلام آباد کوئٹا اور فیصل آباد میں زونل انکوائری ٹیم سے کوارڈینیشن کرے گی زونل کمیٹیاں تحریک انصاف کے احساسوں کے حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گی انکوائریاں پولٹیکل پارٹیز ایکٹ دو ہزار دو کے تحت کی جائیں گی نوٹیفکیشن کے مطابق مونیٹرنگ ٹیم پانچ ممبران پر مشتمل ہوگی مونیٹرنگ ٹیم کی سربراہی ڈائریکٹر ٹریننگ اثر بحید کریں گے ابتدائی تحقیقات میں الیکشن کمیشن کی ریپورٹ میں نامزد چار ملازمین کو طلب کیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنما فواہ چودری نے کہا ہے کہ عام انتخابات ہی سیاسی اور معاشی استحقام کا واحد راستہ ہے شفافیت یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی تبدیلی ناکوزی رہے اگلے ارطال اس گھنٹے میں اسلام آباد میں بڑے جلسے کی تاریخ کا اعلان کریں گے جس میں حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیٹ لائن دی جائے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے اس کے اوپر کس قوم کے کسی شخص کو بھی اعتبار نہیں ہے اسی لیے ہم چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے زیر احتمام انتخابات کو بالکل مسترد کریں گے اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو تبدیلی ہے وہ ناگزیر ہے سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے واحد راستہ انتخابات کی طرف بڑھنا ہوگا لیکن یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بلکل تیار نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہم اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کی جو تاریخ ہے اس کا تعاین کر کے آپ کو دے دیں گے اور اس جلسے کے باب میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو زمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے اس نے عدالتی احکامات کی بھی جو ہے وہ خلا برزی ہوئی ہے ہم عدالت میں ہیں اور عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے تمام استیفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں سپیکر قاسم سوری جو ہیں وہ تمام استیفے منظور کر چکے ہیں موجودہ سپیکر کے پاس نظر سانی کا ریویو کا کوئی اختیار ہے نہیں ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فواہ چودری کا استیفے منظور نہ کرنے کے حوالے سے بیان حقائق کے برقص اور گمراہ کن ہے فواہ چودری کی پریس کانفرنس پر عدی عمل میں ترجمان نے کہا ہے کہ سابق ڈیپیٹی سپیکر قاسم سوری کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک بھی استیفہ موصول نہیں ہوا تھا موجودہ سپیکر غومی سمبلی نے گیارہ عراقین کے استیفے بھیجے جو ذابطے کے تحت منظور کر کے الیکشن شیڈول جاری کیا گیا آئین کے تحت الیکشن کمیشن ساٹھ دن کے اندر خالی نشستوں پر انتخاب کرانے کا پابند ہے اگر سپیکر کی طرف سے استیفہ موصول ہی نہ ہو تو منظور کرنے کا نہ تو سوال پیدا ہوتا ہے نہ ہی الیکشن کمیشن اس کا مجاز ہے مسلم لگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کہا ہے کہ تیرہ بے نامی اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے صدر عارف علوی کو عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے ہماری پیٹیشن میں بیان حلفی نہیں سرٹیفیکیٹ ہی لکھا ہوا ہے عمران خان سپریم کورٹ سے نہ اہل قرار پائیں گے جس کے بعد پارٹی صدارت کے لیے چار امیدوار دوڑ میں ہیں حکومت جو ہے وہ پابند ہے کہ پارٹی ایک دوزار دور دوزار سترہ کے وطابق جو ڈیکلیریشن ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفر کرے ان کے جو تیرہ بے نامی اکاؤنٹس ان کی انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے بڑی آج ہم جو مطالبہ میں حکومت کی بنیاد پر بھی کر رہا ہوں کہ عارف علوی صاحب یہ نامی اکاؤنٹس سامنے آنے کے بعد ان کو فوری طور پر صدارت سے پاکستان کی صدارت سے جو ہے وہ سطیفہ دے دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب شاہ فرمان صاحب عمران اسماعیل صاحب پریز خٹک صاحب ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کا آمر کیانی صاحب ان کے خلاف انویسٹیگیشن کا حکم دے دیئے گئے ایف آئی اے کے سپورٹ کر دی گئی ہے آنے والی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ان سب کو ای سی ایل میں ڈالا جائے گا رونے والی بات نہیں ہے کہ یہ جی ایفی ڈیوڈ نہیں تھا یہ سیٹیفکیٹ تھا تو بھائی جانا ہماری پیٹیشن کے اندر سیٹیفکیٹ ہی لکھا ہوا تھا کسی سے پڑھا لیتے سپریم کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو اس بنیاد کے اوپر آپ ڈسکوالی فائی ہوں گے تین چار لوگوں نے اس حدارت کے لیے توقع دو شروع کر دیئے ایک اس میں حسد عمر صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں اور اللہ کا کرنی چاہے محمود قریشی صاحب ہیں اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ فواد چودری بھی اس لائن میں شامل ہو گیا ہے امران خان حکومت میں ہو یا حکومت کے باہر یہ اس ملک کے لیے زہر قاتل ہے اور یہ امریکہ کی مخارفت کرتا ہے نونلی کی رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ صدر مملکت پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے منفی پروپگینڈے کی وجہ سے پاک فوج کے عالی افسران کے جنازے میں شریک نہ ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کردار کشی انتہائی افسوسناک ہے اب وزیر اعلی خیبر پختون خان نے امریکی سفیر سے ملاقات تو کیا یہ جائز ہے تحریک انصاف کے چند نوجوان جو کہ گمرہی کی آخری حد سے آگے نکل چکے ہیں انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پر ایسی پروپوگیشن کی ہے جس میں انہوں نے کچھ نیگٹیو پوسٹس کی تو اس بنیاد پر پریزیڈنٹ الوی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے محمود خان ملے سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے وفاقی فضیر داخلہ رانہ صنع اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں آئین شکنی کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوئیں اب ہم ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں جمہوریت سے ہی ملک مضبوط ہوگا مسائل حل ہوں گے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ بھی ہماری مشکلات میں یہ بھی چیز جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہم اس آئین کے اوپر بھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ عمل پیرا نہ رہے ہو سکے اور وہ آئین بھی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ زیرے بار آتا رہا برحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر ہمیں میں سمیتا ہوں کہ اظہار افسوس تو ہونا چاہیے لیکن ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے آج اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ رکھتی ہے سندھ کے وزیر محنت سعید غری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ابھی تھوڑے سے کھاتے کھلے ہیں مزید کھلیں گے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے عمران خان نے فراڈ بھی کیا اور جھوڑ بھی بولا اب کسی صورت نہیں بچ سکتے میں نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ جی میرے اکاؤنٹ نے بنایا تھا میں نے تو سائن کیا مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا نکا ناموں بھی مول بھی بڑھتا ہے ہم تو سائن کرتے ہیں کل کو وہ کوئی کہتے ہیں جی میری تو بیوی نہیں ہے مجھے کیا پتا تو میں نے تو سائن کرتی تھی پتہ نہیں نام کس کا تھا اوپر جنرلسٹ نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی اور ان تمام لوگوں سے رابطہ کیا جن کا نام اس فیرس میں شامل تھا جنہوں نے بقول پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کو چندہ دیا تھا اس نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ چمون فیصد شاید اس نے بتایا ہے ففٹی فور پرسنٹ جو وہ کہتا ہے میں پر ریکارڈ ہے ففٹی فور پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہاں چندہ دیا تھا لیکن ہم نے شوقت خانم کو دیا تھا ہم نے وہ چندہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا تھا اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو یہ پارسائی کا دعویٰ کرتا ہے اس نے شوقت خانم کے نام پر لوگوں سے چندہ لیا اور اس چندے کو الیکشن کمیشن میں یہ دکھایا ہے کہ یہ چندہ پی ٹی آئی کو ملائے وزیر تلات سندھ شرجیل انام میمن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انام میمن نے کہا کہ عمران خان نے قابل احترام اداروں کے خلاف منفی پروپاگینڈا کرنے کے لیے ہزاروں افراد کو بھرتی کیا ہے عمران خان نے تو شاہ خانے سے گھڑیاں تک بیچ دیں انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے انتخابی صلاحات کی جائیں پنجاب کی اکیس رکنک کابینہ آج حلف اٹھائے گی گورنر ہاؤز میں ہونے والی تقریب میں گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے وزرہ سے حلف لیں گے پنجاب کابینہ کی حلف برداری کی تقریب دن گیارہ بچے ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب چوتری پرویز الہی بھی تقریب میں شرکت کریں گے وزرہ میں میاں اسلم اقبال علی عباس شاہ محسن لغاری تیمور ملک راجہ بشارت یاسر حمایوں انصر مجید نیازی منیب سلطان چیمہ شامل ہیں میاں محمود الرشید شہاب الدین مراد راس ڈاکٹر یاسمن راشد خورم شہزاد برک حاشم ڈوگر آصف نکئی علی افضل ساہی نواب زادہ منصور علی خان حسین جہانیہ گردیزی غزن فرحباس چھینہ لطیف نظر اور حسنین بہادر درشک بھی اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے تین مشیروں کا تقرر کر دیا ہے سابق گوونر عمر عمر سرفراز شیمہ کا مشیر اطلاع تائناتی کا نوٹیفیکیشن چاری کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے محمد آیاز خان نیازی کو مشیر مقرر کیا ہے ملتان سے رکنے اسمبلی وسیم خان بادوزئی بھی پرویز الہی کے مشیر ہوں گے اس زمن میں نوٹیفیکیشن چاری کر دیا گیا ہے سراج الحق کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی قلبی سعودی نظام کے خلاف کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے بولے کہ ملک میں کوئی بھی حکومت رہی ہو نہ تو کسی صوبے کے مسائل کا خاتمہ ہو سکا اور نہ ہی کسی شہر میں خوشحالی آ سکی جب تک نہ اہل اور نہ الائق حکومت رہیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے اس ملک میں کونسا شہر ہے کہ اس حکومت نے یا گزشتہ حکومتوں نے ان کا مسئلہ لکیا اور ہر روز نے یہ مسائل ہے سود بھی ایک مسئلہ ہے اور سودی معیشت کی وجہ سے ہمارے معیشت تباہ ہو گئی اس پر ہمارا احتجاج اسی طرح جاری ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی ہر دن اس پر بات کر رہی ہیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں پیڈیم کی حکومت میں بھی عوام کے مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئی مسلسل اضافہ ہوا جو وعدے پیڈیم نے کیے تھے جو اعلانات پیڈیم نے کیے تھے وہ بھی گزشتہ عرصے میں کسی ایک اعلان اور وعدے کو پورا نہیں کر سکے اور عوام کے مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوا حکومتوں کے غلط فیصلوں کا جو بوجھ ہے وہ امیشہ عوام پر آتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک یہ نہ آہل نہ لائک حکومت موجود ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑھ ہے تیریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات میں پولیس نے دہشتگردی کی دفعات ختم کرتی ہیں یاسمین راشد کا کہنا ہے نون لیگ نے جھوٹے مقدمے قائم کر کے ہمیں دہشتگرد بنایا مگر عدالت میں ہم سرخ رو ہو گئے محمود رشید کہتے ہیں عدالت کا مقدمات سے دہشتگردی کی دفعات ختم کرنا رانہ سناولہ اور اتا تارڑ کے مو پر تماشا ہے ہمارے جو مقدمے انہوں نے نہیں درج کیے تھے جو ہم ایف آئی آرین لکھوارین کی کوشش میں لگے رہے اور آپ لوگوں کے سامنے دربدر ہوئے وہ انشاءاللہ ساری ایف آئی آرین بھی ان کے خلاف درج ہوں گی انشاءاللہ لیکن دہشتگردی کی دفعات لاکر پرچے درج کرنا یہ انتہائی فستائی ذہنیت کا یہ شاکسانہ تھا اور یہ اتا تارڑ اور رانہ سناولہ ان کے مو پر آج ایک بڑا تمانچہ پڑا ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس طرح کے جال سازیاں زیادہ دیر نہیں چل سکتی وزیراعظم شہبان شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب سے بہت تباہی ہوئی ہے وزیر خزانہ ریلیف سرگرمیوں کے لیے انڈی ایم اے کو فوری طور پر پانچ جرب روپے جاری کریں وہ جائزہ اجلاع سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے متاثرہ علاقوں میں امجنسی نافذ کر دی صبح بلوچستان میں بہت مقصان پہنچا ہے حاصلے بہت زیادہ ہیں لوجسٹک کا ایشو ہے اور ایڈنسیشن کا ایشو ہے چیمسٹر پی ڈی اے میں انڈی اے میں مل کے کام کر رہے ہیں اگر گیپس ہیں تو ان کو ایڈنٹفائی کر کے ان کو فل کیا جائے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جوائنٹ سروی جو ہے وہ ایک لازمی شرط اول ہے اس میں ہمیں فانڈز مہیا کرنے ہوں گے انڈی اے میں کو اور انڈی اے میں پی ڈی اے میں چاروں صوبوں میں مل کے کام ان کو کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا اس میں کتن نہ انڈی اے میں کو کریٹ لینا چاہیے نہ پی ڈی اے میں کو یہ عوام کے خدمت کا معاملہ ہے اور اس میں مل کے ہمیں کام کرنا ہے مفتح میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں آپ فیلال ان کو فوراً فائیو بلین ان کے حوالے کریں اور بعد میں ہم اس کو ریکوب کر لیں گے چھوٹی جی کمیٹی بناتا ہوں مربانی کر کے آپ صوبوں سے بات کریں ترجمان بلوچستان حکومت فرا عظیم شاہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب سے بہت نقصان ہوا متاثرین کی مدد کے لیے سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا تمام صوبے مشکل کی گھڑی میں آگے آئیں وہ لاہور پریس کلب میں اظہاریں خیال کر رہی تھی بلوچستان میں ایک سیلابی صورتحال ہے اور بہت زیادہ وہاں پر تباہی آئی ہے تو یہ وقت ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں اور جو کچھ بھی ہم سے کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہم بلوچستان کے غریب عوام کی مدد کریں اور آگے ہو کر ان کا ہاتھ بکھ رہیں دوسرے کا مشکل گھڑی میں ساتھ دینا ہے ہیلیکاپٹر کریش ہے اس کی جو انویسٹگیشن ہے وہ جاری ہے آئی ہوپ کے وجلد جو حقائق ہیں جو بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام نے پبلک ٹرانسپورٹ کا رکھ کیا مگر حکومت پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی ریلیف نہ دے سکی میٹرو باس اور اورنج رین کے مسافروں کی تعداد میں بیس سے پچیس فیصد اضافہ ہوا مگر قرائوں میں کمی کی پولیسی تحال عمل ترامت کی منتظر ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کی لہر نے عوام کو جھنجوڑ کر رکھ دیا عوام نے ذاتی سواری کو ترک کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کا رخ کیا تو حکومت کی جانب سے بہتر پبلک ٹرانسپورٹ ہی فراہم نہ کی گئی عداد شمار کے مطابق پیٹرول مہنگہ ہونے سے قبل میٹرو باس میں اوسط ان پھش ہتر ہزار لوگ روزانہ سفر کرتے تھے پیٹرولیم اسنوات مہنگی ہونے کے بعد مسافروں کی تعداد نوے ہزار تک پہنچ گئی اورنج ٹرین میں مسافروں کی روزانہ کی اوسط ان تعداد پینتالیس ہزار سے بڑھ کر پینسٹ ہزار تک جا پہنچی ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی نے مسافروں کو کوئی ریلیف نہ دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف روخ کیا عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ میں بڑا ریلیف دینے کا معاملہ التوا کا شکار ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف نے ماس ٹرانزیٹ سسٹم کے قرائوں میں کمی کی ہدایت کی تھی پنجاب حکومت اور ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی وزیراعظم کی ہدایت پر عمل کرنے سے کاثر ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی نے ورکنگ پیپر حکومت کو ارسال نہ کیا ذرائع کے مطابق قرائوں میں کمی کیلئے ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا مگر بورڈ نے ورکنگ پیپر کی منظوری ہی نہ دی اب میٹرو بس پر سفر کرنے والے مسافر تیس روپے ادا کر رہے ہیں جی ایم آپریشنز ماس ٹرانزیٹ آتھارٹی عزیر شاہ کا کہنا ہے کہ قرائوں میں کمی فیلحال نہیں کر سکتے سٹاپ ٹو سٹاپ قرائے کی سمری پنجاب حکومت کو ارسال کر چکے ہیں پشاور میں سوئی گیس کے کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہو گئے شہر کے نصف علاقوں میں کم پریشر جبکہ نواحی علاقوں میں سوئی گیس مکمل دستیاب نہیں گھروں میں خواتین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آمیر جمیل کی ریپورٹ پشاور میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے مسائل بڑھ گئے اندرون شہر سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں کم پریشر سے شہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے پشاور کے علاقے کریمپورا، رامپورا، اشرف روڈ، اشرفیہ کالونی، فقیرہ باد، اوان کالونی، ہشنگری، گل بہار اور وزیر باغ میں گیس صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی دستیاب ہوتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانے پکانے کے اوقات میں گیس کی ادم دستیابی سے مسائل کا سامنا ہے کھانے پینے کے ٹائم ہے اس وقت گیس نہیں ہوتی آپ کے گھر کو مہمان آجائے اس کے لیے نہ آپ چاہے کعوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے صبح کی ٹائم پہ بچوں کو ناشتہ بنا کے دینا، کھانا بنانا ہوتا ہے گھر کی سو ضروریات ہوتی ہیں بلکل بھی ہمارے پاس جن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں یہ صرف اس ہی اہلی علاقہ کو ہی پتہ ہے اور خاص اور پی جو خواتین ہیں وہ ان مشکلات کو بہت زیادہ فیز کر رہی ہیں گیس ہے انہی رات کو ہم آتے ہیں تو غریب آدمی ہے بندہ دس بجے، نو بجے گر آتا ہے، دنو بجے گیس چلی جاتی ہے کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے شہر کے نواہی اور مضافاتی علاقوں میں سوئی گیس کی غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اس سے بھی بڑھ کر ہے